میری طرف سے توقیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم محترم ناظرین آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں ایک ایسے اسلامی شہر کی سہر پر جس پر دوستو پچاس قبلس مسیح میں رومیوں نے قبضہ کی رکھا اس کے بعد گیارہ سو چالیس میں یہاں مسلمانوں نے قبضہ ظاہر کیا آج یہ شہر ٹیکسٹائل تعمیراتی سامان فیکٹری کے مواد اور کھانے پینے کی ایشیا کے لیے جانا جاتا ہے اسے اسلامی تاریخ اور دلچسپ اسلامی ورثے کے لیے بھی جانا جاتا ہے اسے ایک فوجی اڈے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے بڑے بڑے مسلم رہنماؤں کے مقبر یہاں موجود ہیں یہاں رومی کھنڈرات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں یہ شہر کے پاس اپنا شاہی محل بھی ہے اس کی علاوہ نقل و عمل کے لیے یہاں بہتری نظام ہے بات کی جائے مذہب کی تو اسلام کو یہاں سب سے اہم مذہب مانا جاتا ہے یہاں لوگ دنیا بر سے تاریخی میوزیم اور زیادت کی مقبول ترین مقامات دیکھنے آتے ہیں اسے شمالی افریقہ میں وسط کے مدینہ کے طور پر جانا جاتا ہے جہاں کے بازار اور خوبصورت مقامات آپ کو تاریخ میں گم ہونے کا موقع فرام کرتے ہیں جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں اٹھان سو سے بھی زائد پودوں کی اقسام کی سرزمین کی جہاں لیبریری میں ایک شریعت دو ملین سے زائد کتابیں دیکھنے کو ملتی ہیں جہاں فلم فیسٹیول اور ملین منائے جاتے ہیں اس شہر کا رکس محافل موسیقی اور پرفارمس کے ساتھ گہرا تعلق ہے یہ جانوروں سے محبت کنے والوں کی سرزمین بھی ہے یہاں شیر اور ہاتھی پائے جاتے ہیں جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں اسلامی تہذیب کا گہوارہ کہلائے جانے والے شہر رباد کی آج ہم آپ کو رباد کے بارے میں دلچسپ اور حران کن حقائق بتائیں گے جو آج سے پہلے یقینی طور پر آپ نہیں جانتے ہوں گے اس شہر کو دل کے حسین لوگوں کی سرزمین کہا جاتے ہیں جو آنے والوں کو کھولے دل سے خوش آمدیت کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں لازمی منشن کر دیجئے گا آپ کا تعلق دنیا کے کون سے خوبصورت ترین سٹی سے ہے دوستو رباد مناکش کا دارل حکومت ہے جس کی عبادی بارہ لاکھ افراد پر مشتمل ہیں یہ شہر بہرہ اکینوس کے ساحل پر دریا کے کنارے واقعہ ہیں قریب واقعہ دوسرا شہر سالے ہیں جس کو رباد کا جڑوان شہر بھی کہا جاتے ہیں سلنٹنگ کی وجہ سے رباد بندرگاہ کے طور پر اہمیت کھو چکا ہے لیکن بطور سنتی شہر اس کی اہمیت آج بھی قائم ہے جہاں کئی بینڈ اکوامنگ کمپنیوں نے ٹیکسٹائل، تعمیراتی سامان اور کھانے پینے کی تیاری کے لیے فیکٹرییاں لگا رکھی ہیں اس کے علاوہ سیاہت اور غیر ممولی سفارت کانوں کی مجودگی رباد کو اہم مراکشی شہر بناتی ہے رباد کی تاریخ آغاز تیسری صدی قبلس مسیح میں درائے مغرب کے کنارے شہلہ نامی عبادی سے ہوا تھا چالیس عیسویں میں رومیوں نے اس پر قبضہ کیا اور اپنی نو عبادی بنا لیا دو سو پچاس عیسویں تک رومیوں کا قبضہ یہاں قائم رہا اور پھر اس پر بربریوں نے قبضہ کھلیا ہسپانیوں کے اسلامی دور میں بربریوں نے اہم کردار ادا کیا گیرہ ست شیلیس میں المحمد حکمران خاندان کے بربر سردار عبد المومن نے ہسپانیہ کے خلاف حملوں کے لیے رباد کو ایک قلعے کے طور پر استعمال کیا جس کے بعد شہر کو رباد الفتح کا لقب دیا گیا جس سے اس کے موجودہ نام کی بنیاد پڑی یقوب المنصور جنہوں کو مراکش میں مولا یقوب بھی کہتے ہیں المحمود خلافت کے ایک اور حکمران تھے جنہوں نے رباد کو اپنی سلطنت کا دارال حکومت بنایا تھا انہوں نے شہر کی دیواریں تعمیر کی اور دنیا کی سب سے بڑی مسجد کی تعمیر کے لیے کام کا آغاز بھی کیا جو ان کی وفات کے بعد مکمل نہ ہو سکی نامکمل مسجد کے کھنڈرات اور ملحقہ حسین منار ابھی بھی یہاں موجود ہے رباد کی سرگاری زبان عربی اور فرانسیسی ہے رباد میں ہلکی سردیاں اور گرم گرمیوں کے ساتھ بہرہ روم کی یاب ہوا دیکھنا کو ملتی ہے یہ شہر مراکش کے اہم اور اقتصادی سیاسی اس کافتی مراکش میں سے ایک ہے رباد مراکش کے چار شاہی شہروں میں سے ایک کے طور پر جانائے تھے ہیں مراکش فیس اور مینکس کے ساتھ اس شہر کے بنیاد بارمی صدی میں پہلے الموحید سلطان عبد المومین نے رکھی تھی رباد کا نام ایک قریب بھی پہاڑی رباد الفتح کے نام پر اگھا گیا جس سے المہدیس فوجی اڈے کے طور پر استعمال کرتے تھے اودے کا قصبہ رباد میں سیاہوں کے لیے سرسے زیادہ پرک شش مقامات میں سے ایک ہے یہ قصبہ بارمی صدی میں تعمیر کیا گیا تھا اور یہ ذریعہ کے کنارے واقعہ ہونے کی وجہ سے کافی اہمیت کا حمل بھی ہے حسن ٹاور رباد کا ایک اور مشہور ترین مقام ہے حسن ٹاور کو بارمی صدی میں جہاں بنایا گیا تھا لیکن کبھی مکمل نہ ہو زکا محمد پنجم کا مقبرہ حسن ٹاور کے قریب واقع ہے یہ مقبرہ شاہ محمد پنجم اور ان کے دو بیٹوں کی آخری ارامگاہ بھی ہے دوستو چیلیا یہاں ایک قدیم رومی کھنڈر ہے جو رباد میں واقع ہے چیلیا کبھی ایک فروغ پذیر رومن شہر ہوا کرتا تھا اور ایک مشہور سیاتی مقام بھی تھا رباد کا شاہی محل مراکش کے ناشاہوں کی شاہی رہائش گاہ ہے یہ محل رباد کے قلب میں واقع ہے اور عوام کے لیے کھلا نہیں ہے رباد سیل انٹرنیشنل ائرپورٹ شہر کے مرکز سے تقریباً آٹھ میل کے فاصلے پر واقع ہے یہ ہوای اڈا روائل ائر ماروک اور ائر ارابیہ سمیت متعدد ائر لائنز کے مرکز کے طور پر کام کرتا ہے دوستو رباد ٹراموی شہر میں نکلو عمل کے ایک جدید ترین اور محصر ترین طریقہ ہے ٹرام نیٹورک یہاں 20 میل پر مہیت ہے اور 31 سٹیجنوں کی خدمات کرتا ہے ٹراموی سسٹم 2011 میں شروع کیا گیا تھا تابسی رباد کے پبلک ٹرانسور نیٹورک کا اکلازمی حصہ بن گیا ہے مراکشی درہم رباد کی سرکاری کرنسی ہیں مراکش کے دوسرے بڑے شہروں کے مقابلے میں رباد میں رہنے کی قیمت نسبتاً کام ہے رباد کئی ممتاز یونیورسٹیوں کا گھر بھی ہے جنہیں میں محمد ویج یونیورسٹی اور رباد کی بینر اکوامی یونیورسٹی شامل ہیں دوستو اس شہر میں متعدد بینر اکوامی سکول بھی ہیں جیسے ایکسپیکٹ کمیونٹی کے لیے جو ایکسپیکٹ کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں نیشنل ویزیم آف آرکالجی رباد میں واقعہ ہے اور اس میں قدیم نوہ درات کا ایک وسیع زغیرہ دیکھنے کو ملتے ہیں یہ ویزیم تاریخ کے شائقین اور سیاحت کے لیے مقبول ترین مقام بھی ہے رباد مدینہ یونیورسٹی کا عالمی سکافتی ورثہ بھی ہے اور شمالی افریقہ میں اسے کرونے وسط کے سب سے بڑے مدینوں میں سے ایک سمجھے جاتا ہے یہ مدینہ کئی بزاروں اور مسادیت کے ساتھ ساتھ تاریخی نشانات کا گھر بھی ہے انڈلس کے باغات یہاں رباد کے کلم میں واقعہ خوبصورت ترین پارک ہے پارک میں کئی فوارے پھول اور فالو کے درخت دیکھنے کو ملتے ہیں محمد چھشم میوزیم آف دی موڈرن آرٹ رباد میں واقع ہے میوزیم میں مراکش اور بینل قومی فنکاروں کے کام ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہاں مارینہ میں کئی ریسٹوران اور کیفے اور دکانیں دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں ایک ایسا باغ بھی ہے جس میں اٹھرہ سو سے زائد مقلی اقسام کے پودے دیکھنے کو ملتے ہیں دارال مخزن رباد میں رائل پیلس کیمپلیکس کا مرکزی محل ہے یہ محل اٹھرہ سدھی میں بنایا گیا تھا اور اب اسے سرکاری استقبالیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے رباد ازار قدیمہ کے جائب گھروں اڈیاز کے تاریخی قسمہ میں واقع ہے رباد امریکین سکول رباد میں واقع ہے ایک بینل قومی سکول بھی ہے جہاں امریکین حساب کی پیاروی کی جاتی ہے دوستو یہاں پر بو ریک گریک پریج بھی موجود ہے یہ پول 2018 میں مکمل ہوا تھا اور یہ افریقہ کے طویل ترین پولوں میں سے ایک ہے مراکش کی کینگڈم آف نیشنل لیبریری رباد میں واقع ہے یہ لیبریری ایک شریع دو ملین سے زائد کتابوں کا گھر ہے جو عوام کے لیے کل ہوئی ہے اس لیبریری کو 1924 میں تعمیر کیا گیا تھا دوستو یہاں رباد انٹرنیشنل فیسٹیول اور فلم فیسٹیول بھی منائی جاتا ہے یہاں فلموں کا میلہ سلانہ منقید ہوتا ہے یہ فیسٹیول دنیا بھر سے فلموں کی نمائش کرتا ہے اور پھر دنیا بھر سے فلم سازوں اور ردہ گاروں کو راغب کرتا ہے یہاں محمد وی نیشنل تھیٹر رباد میں واقعہ پرفارمنگ آرٹ کا مقام بھی ہے ابن سینہ اسپتال رباد میں واقعہ ایک معروف تبیہ اسپتال بھی ہے یہ ہسپیٹل محمد وی انیویسٹی میڈیکل سنٹر کا حصہ بھی ہے حسن دوم مسجد رباد سے تقریباً اسی میل کے پاسلے پر کاسا بلانکا میں واقعہ ہے جسے ایک بڑی مسجد کے طور پر جانا جاتا ہے یہ مسجد دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے اس کا ایک منار بھی ہے جو دوستو میٹر بنچا ہے رباد چیڑیا گھر خاندانوں اور جانروں اور اسے محبت کرنے والوں کے لیے ایک مقبول ترین مقام بھی ہے اس چیڑیا گھر میں آپ کو ہاتھی اور شیر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو یہاں پر لگیری ہوتلز بھی موجود ہیں جہاں آپ اپنے دورے کے دوران آرام سے رہ سکتے ہیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل تو کیو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں کوریسی معلومتی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان